اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم صبح صبح کا ٹائم ہے مصطفی صاحب تیار ہو رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو مت بنائیں اور اس کو میں نے لے کے جانے سکول صبح میں مصطفی کو سکول لے کے جاتی ہوں واپسی پہ میں نے بس والوں سے کہا کہ آپ ہی ڈراؤپ کرتی ہے کریں کیونکہ اس کا بالکل دن نہیں کرتا صبح کے ٹائم پہ بس پہ جانے کا اور یہاں پہ میں باہر آئی تو یہاں پہ سامنے نیبرز کی نئی روفنگ ڈل رہی تھی اور یہ چار پانچ دن لگے تھے ان کو یہ کام کرنے میں اور پھر دن تو بس میں نے مصطفی کو ڈراؤپ کیا جلدی جلدی سے بچوں کے ساتھ ہماری روٹین بھی بس ایسے ہی بن گئے یہ رات کو ہم جلدی سو جاتے ہیں صبح پھر جلدی کیونکہ مصطفی کو سکول چھوڑنے کے بعد تو بس تھوڑی دیر میں آئیزل جاگ جاتی ہے اور یہی چلتا رہتا ہے اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ولوگز نہیں ڈالتے تو لٹرلی روٹین بلکل ایک ہی جیسی چل رہی ہوتی ہے کچھ نیا ہو ہی نہیں رہا ہوتا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہی وجہ ہے کہ میں زیادہ ولوگز ہی نہیں اپلوڈ کرتی اور شورٹ ویڈیوز یا پھر انسٹیگرام پہ ریلز شیئر کرتی ہوں تو گھر آکے میں نے سیریلز کھائے اور یہ اکیلے میں میرا ایسی ٹائپ کرناشتہ ہوتا ہے آج میں نے سوچا کہ میں کچن کی ڈیپ کلیننگ کروں اور تھوڑی بہت باتیں کروں آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا اس طرح سے لمبا ولوگ بنائے ہوئے اچھا پہلے میں جب ریگولر ایک فلو میں ولوگز بنا رہی ہوتی تھی نا تو میری لیے بنانا بڑا ایزی ہوتا تھا اب کیونکہ بہت بیج بیج میں گیپس آ جاتے ہیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں سے شروع کروں کیا دکھاؤں کیا کروں خیر لیکن سوچا کہ چلو جی آج میں ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں یہی دکھاتی ہوں کیونکہ افکورس ریگولر ولوگز میں تو میں وہی شیئر کروں گی جو روٹین میں ہو رہا ہوتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ میں اپنا کچھن بھی دکھاؤں گی جو ہم لوگ نے کیابنٹس پینٹ کی تھی پاکستان جانے سے پہلے وہ کیسی لگ رہی ہے وائٹ کیابنٹس کا مجھے شروع سی تھا کیونکہ جو کیابنٹس ہی میری وہ بھی براؤن تھی جو کاؤنٹر ٹاپ یا شیلف سے تھے یا پھر آپ گرانٹ کہ لیں وہ بھی براؤن تھا اور فلور بھی براؤن تو میرا کچھن بہت ڈارک لگتا تھا جس کی وجہ سے کچھ برائٹنس ایڈ کرنے کیلئے میں نے اور میری بہن نے سوچا کہ چلو بھی یہ بہت بڑا کام ہے یہ ہم خود ہی کریں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کریں کیونکہ بہت حکاوٹ والا کام ہے ان کیس اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں بہت 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 مطلب لٹرلی ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کام ہم نے شروع تو کر لیا ختم کیسے کرے کیونکہ مجھے ریالیٹی چیک آپ لوگوں کو دینا ہے کہ ہاں اگر بچے بڑے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اگر گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے باقی کام بھی کرنے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا جو میں یوز کر رہی ہوں نا یہ میں وائپس یوز کر رہی ہوں جو کہ ملتی ہیں آلریڈی کلیننگ وائپس ٹھیک ہے اس کی مدد سے میں کر رہی ہوں اچھا وائٹ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی وائٹ پر گند نظر آتا ہے لیٹرلی نظر آتا ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی صفائی بلکل ریگلر بسس پر چل رہی ہوتی ہے براؤن ووڈ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ڈسٹ پر غیرہ بھی نہیں تو آپ اس میں لیزی ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ کتنی گندی ہے یہ ووڈ یا کیابنٹس اور ان کو کب صفائی کی ضرورت ہے اچھا یہ پروڈکٹ ہے جب میں ساری صفائی کرلوں کچھن کی گرانٹس پر یوز کرتی ہوں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بفور ٹھیک ہے آلڑی میں نے وہ صفائی کی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو شائن آتی ہے اور چکن چکن ساری کہ چکن اتنا چمک رہا ہوتا ہے کہ لیٹرلی اس کو دیکھ کے نہ دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنی زبردست شائن ہو گئی ہے اور یہ اسی طرح ہی رہتا ہے شائنی سا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ایک دفعہ خریدتے ہیں اور تین سے چار مہینے آپ کی چل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ریگولر بیسس میں میری گروسری آئیٹمز میں شامل ہو نہیں یہ مجھے اب یاد بھی نہیں تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں لازمی دیکھ لیا کرے لے لیا کرے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے گھر کی خوبصورتی میں تو یہاں پر جی میں آپ کو لیونگ روم بھی دکھاتی چلوں وہاں پہ جی جو شیلپس ہیں سامنے نظر جو آپ کو آ رہی ہیں وہ بھی پہلے براؤن تھی ان کو بھی پینٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ پینٹ کرنے کا مقصد دیتا تھا کہ جتنے بھی دیکوریشن پیسز ہیں وہ بہت اچھے سے نظر آئے براؤن ہونے کی وجہ سے دیکوریشن پیسز نظر نہیں آتے تھے پاپ اپ نہیں ہوتے تھے تو اب وہ پروپر نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ والی جگہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر زمزم کا پانی کھجور ہمارے روز مرہ کی پانی وغیرہ اور مصطفیٰ کا پیڈیا شور پڑھا ہوتا ہے اور یہ پاپ کارنز کا بھی میں نے یہ سیکشن بنا دیا یہ بٹر ہے ساتھ میں یہ بٹر سالٹ وغیرہ ہے لاسٹ بلوگ میں لوگ اس کا مجھ سے نام پوچھ رہے تھے تو یہ دیکھیں جی نوسٹالیجی الیکٹرکس اس کا نام ہے میں نے ایک گول سے لی ہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اویلیبے لے لیں اور اس طرح سے اس کے اندر اس طرح کارنز ڈالتے ہیں کچھ کارنز جو پچھلی دفعہ بنائے گئے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں وہ بھی ہم دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے بن جائیں اور اس طرح اندر مشین ہیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ گول گول ہو کے پاپ کارنز تیار ہو رہے ہوتے ہیں جب گھر میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو پھر یہ والا سیکشن بلکل صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن روز مرہ میں ہماری یہ ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں اور یہ ہے جی کچن کا اوورال ویو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگا ابھی کچھ دو ہینڈلز وغیرہ لگانے ہیں لیکن وہ لیزی نس کی وجہ سے بس ایسی ہی رہ گیا اور آگے جب آپ لوگ جائیں گے تو کونے میں آپ لوگوں کو شیلف نظر آ رہی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے وہ مصطفیٰ نے لیٹرلی توڑ دی اور ابھی میں سوچ ہی رہی ہوں کہ ہوم ڈیپو جاؤں نہیں لے کر آؤں اور یہاں پہ لگائے ہم لوگ تو خیر اس طرح سے چیز ساری ہم لوگ نے پینٹ کی ماشاءاللہ سے والز کو پینٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کلر بہت محنت والا کام تھا شدید محنت ہم لوگ نہیں کی لیکن ماشاءاللہ محنت رنگ لائی ہے لیٹرلی کام دیکھ کے ہم سب کو بڑی خوش رہی تھی اس میں ایک کپ پاپ کارنز ڈالنے کی لیمٹ ہوتی ہے لیکن میں نے کم ڈالیں تو کم کی وجہ سے جو ہے نا کچھ ایسے ہی باہر آ جاتے ہیں وہ اتنا مطلب ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں نا تو اسی لیے جتنا اس میں کونٹیٹی بتائی جائے اتنی ڈالو نا تو پروپر بھر بھر کے نا یہ بول بھر رہا ہوتا ہے تو خیر جو رہ جاتے ہیں وہ ہم دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر دوبارہ پکانے کیلئے زائع نہیں کرتے افکورس تو یہ کافی اچھی چیز ہے ہمارے لیے کیونکہ افکورس یہاں پہ اس طرح باہر تیار تو ملتا نہیں ہے گھر میں ہم اس طرح پاپ کارنز بنا لیتے ہیں اور اس طرح بٹر وغیرہ لگا کے سالٹ وغیرہ تو آئیزل کو بڑا پسند ہے کیونکہ کارٹونز وغیرہ دیکھتے دیکھتے وہ یہ کھاتی رہتی ہے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں پلس ایون بڑے بھی اگر ہم بھی کچھ چیز دیکھ رہے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے تو خیر یہ تھا اس طرح سے اور یہ لاؤنچ کی بھی لوگ کچھ اس طرح سے ہے آپ لوگ نے مجھے لازمی کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آئیزل میڈم دن میں تین سے چار دفعہ کپڑے چینج کرتی ہے جب بھی اس کی نظر پڑ جائے کسی اور ڈریس پہ تو بس باہر ابھی ہم واک کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کے آنے کا ٹائم ہے تو بس اس کا بھی ویٹ کر رہے تھے موسم بڑا اچھا ہے اس دفعہ ماشاء اللہ سے ویسے تو سپتمبر میں ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک بہت مزے کا چل رہا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کو پتہ سردی کا کیا سین ہوتا ہے اور یہ بہن بھائی آپس میں بڑے خوشی سے مل رہے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں شام کو ہماری ایک دعوت تھی ایکچولی ابھی تک حج دعوت چلی رہی ہے ہماری فہد کے گھر ہم نے جانا تھا انہوں نے ہماری دعوت کی تھی ہم نے سوچا کہ چلیں جی چلیں ان کے گھر یہ کچھ گفٹ تھے ہماری طرف سے اور this is Mr. Khan after so long everyone in the vlog آپ لوگ مجھے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں content کے لئے because I'm out of content and I don't know what to post on YouTube literally تو پلیز مجھے ضرور اپنے آئیڈیاز بتائیں شیئر کریں میں کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور بس ابھی خیر ہم گھر سے نکل گئے ہیں اور جا رہے ہیں ان کے گھر شام کا ٹائم ہے رات کے کھانے کی دعوت تھی آج ہماری تو جی ہم آ چکے ان کے گھر اور آپ کو پتہ ہے بچے تو پہنچتے ہی جو ہر نئی جگہ اس کو ایکسپلور کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ افکورس ہر چیز ان کو نیو نیو لگ رہی ہوتی ہے تو ان کا یہاں پہ بھی یہی کام چل رہا تھا کانا was really great we had a really great time گپ شپ اور سب کچ and then we were back to home خیر I hope آپ لوگو کو vlog پسند آیا ہوگا this is my dress that I wore that day خیر اب لیتی اجازت پھر ملیں گے ایک اور اچھا سے vlog کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا جی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ